جیسے جیسے میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو وہاں پر ایک ایسی خوف ناک ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی آواز اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی خوفناک کہانی کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہن سکے امید ہے کہ دوستوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو شیطانی مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور حیبتناک اور دل دہلا دینے والی کہانی کی طرف یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے ہماری ایک نیو سبسکرائبر نوشین نے اپنی کہانی میں وہ بتاتی ہیں کہ بھائی یہ واقعہ میرے اور میرے شہر کے ساتھ پیش آیا تھا یہ بات تقریباً تین سال پہلے کی ہے میری شادی کو دو تین ماہی گزرے تھے کہ میں نے اور میرے شہر نے پنجاب گھومنے کا پلان کیا جانا تو شادی کے فوراں بات تھا مگر میرے ہزوینڈ کو کام سے آف نہیں مل سکی تھی اسی لیے جیسے ہی لیف ملی میرے شہر نے فوراں ٹکٹس کروالی ہمارا ٹور دس دن کا تھا میرے ہزوینڈ نئے کراچی سے ہی سب بکنگ وغیرہ کر لی تھی اور ایک گیسٹ ہاؤس بھی یہی سے آن لائن بک کر لیا تھا جو گیسٹ ہاؤس ہم نے بک کیا تھا ان کا بکنگ آفیس کراچی میں ہی تھا سب پیمنٹ وغیرہ یہی سے کر کے ہم ٹینشن فری ہو گئے تھے ان کی سرویس میں اسٹیشن سے پک کر کے واپس گیسٹ ہاؤس تک ڈراؤپ کرنا بھی شامل تھا ہم دونوں بہت ہی خوش تھے مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری خوشی ایک بہانک در میں تبدیل ہو جائے گی خیر ہم گھر والوں سے ویدہ لے کر نکل گئے اسٹیشن پر اترے تو پہلے سے ہی ایک بندہ ہمارا ویٹ کر رہا تھا اس نے ہمارا سامان لیا اور گاڑی میں رکھ دیا اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت تیہ کرنے کے بعد ہم گیسٹ ہاؤس پہنچ گئے وہ گیسٹ ہاؤس بہت ہی پرسکون جگہ پر بنا ہوا تھا وہ بندہ بولا کہ آپ کی بکنگ کے بعد اس کو صاف وغیرہ کر دیا گیا ہے اب آپ لوگ اپنی چھٹیاں انجوائے کریں اور اس کے بعد وہ اپنا کارٹ دے کر چلا گیا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو کال کر لیں میں اور میرے ہزبن گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوئے بہت ہی اچھا گیسٹ ہاؤس تھا بڑا سا لاؤنچ تین بڑے بڑے کمرے خوبصورت سا کچن اور ہر کمرے میں اٹیچ بات تھا لاؤنچ کے سامنے ہی بیلکونی بنی ہوئی تھی جس سے باہر کا سارا منظر دکھائی دے رہا تھا ہزبن نے کہا کہ اچھا ہوا نا کہ کراچی سے ہی بوکنگ کر لی تھی ورنہ یہاں آ کر کہاں ملتا ہے اتنا اچھا اور پرسکون گیسٹ ہاؤس میں نے کہا کہ جی آپ نے ٹھیک کیا اب دیکھیں نا ہمیں اسٹریشن سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا آرام سے بندے کے ساتھ بیٹھ کر آ گئے ہیں اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد میں اور میرے ہزبن بہت تھک چکے تھے تب ہی سوچا کہ پہلے کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں سامنے موجود تینوں کمروں میں سے ہم نے ایک کمرہ لے لیا اور چینج وغیرہ کر کے لیٹ گئے اور سو گئے تقریباً دو تین گھنٹے بعد میری آنکھ کھل گئی شام کا وقت ہو رہا تھا میرے ہزبن گہری نین میں سو رہے تھے پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کو اٹھا دیتی ہوں مگر پھر رہنے دیا کہ تھکے ہوئے ہیں سونے دوں میں اٹھ کے واشم چلی گئی ابھی مہم موہی دھو رہی تھی کہ مجھے باہر سے ہزبن کی آواز آنے لگ گئی جیسے وہ فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں اوف وہ وقت میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو بہت زیادہ خوف زیادہ ہو جاتی ہوں میں مودھ ہاتھ دھو کر جب باہر آئی تو ہزبنٹ سوئے ہوئے تھے میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا تو واقعی میں وہ گہری نیند سو رہے تھے میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ارے ابھی تو یہ کسی سے بات کر رہے تھے ابھی اچانک سو گئے یہ کیا لگتا ہے ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں رکو میں اب ان کو بتاتی ہوں میں نے ان کو زور سے ہلایا تو وہ بھوکلا کے اٹھ گئے کہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں آپ ابھی تو آپ اٹھے ہوئے تھے تو ابھی کیا ہوا اچانک دو مٹ میں گہری نیند میں چلے گئے آپ میرے ہزبنٹ بولے ارے یار کیا کہہ رہی ہو میں کب اٹھا ہوں قسم سے تم بھی نہ ہتھ کرتی ہو اتنی گہری نیند میں سویا ہوا تھا اور تم نے اتنی بری طرح سے اٹھا دیا ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ابھی ابھی واشم میں تھی مجھے صاف صاف آپ کی آواز آئی تھی کہ آپ جیسے کسی سے بات کر رہے ہیں تب ہی تو میں نے آپ کو اس طرح اٹھایا کیونکہ مجھے لگا کہ آپ شاید میرے آنے پر ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ بولے نہیں میں سویا ہوا تھا میں نے کسی سے بات نہیں کی تمہارے کان بج رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ نہیں جاگ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ارے بابا میں قسم کھاتا ہوں میں سویا ہوا تھا اور ابھی تمہارے اٹھانے پر ہی اٹھاؤں میں اگدم سے خاموش ہو گئی میرے ہزبنٹ بولے اب کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے خود آپ کی آواز سنی تھی میرے ہزبنٹ نے کہا ہم بہت لمبا سفر کر کر آئے ہیں نین بھی صحیح سے پوری نہیں ہوئی تب ہی ایسا ہو جاتا ہے وہم ہو جاتا ہے انسان کو تم اب زیادہ مت سوچو میں اس وقت تو خاموش ہو گئی مگر میں نے خود اپنے کانوں سے آواز سنی تھی وہ کوئی وہم نہیں ہو سکتا ہے خیر وہ بات ختم ہوئی رات کو ہم کھانا کھانے باہر چلے گئے کھانا کھا کے واپس آئے تو رات کافی ہو چکی تھی تب ہی ہم دونوں لیٹ گئے واپسی میں ہم آتے ہوئے جوسز اور ملک وغیرہ لے آئے تھے کیونکہ کچن میں فریج وغیرہ سب موجود تھا رات کو مجھے پیاس لگی تو میں اٹھ کر کچن میں گئی پانی پی کے جب میں واپس کمرے میں آنے لگی تو ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں جیسے ہی اس کمرے کے سامنے سے گزری تو مجھے لگا کہ جیسے اس کمرے میں بیٹھ کی اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے میں نے فوراں ذرا پیچھے ہو کر کمرے میں جھانکا مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا میں اچانک ڈر گئی اور ساتھ ہز بھی پڑی کہ توبہ ایک دم سے مجھے لگا کہ یہاں کوئی ہے کیونکہ پورے گیسٹ ہاؤس میں ہم دونوں میابی بی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا میں کمرے میں آئی اور اپنے ہزبرن کو بتایا تو وہ بھی ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ کیا پتا یہاں کوئی بھوت ہو جو تمہیں نظر آیا ہو میں نے کہا کہ اللہ کا نام لیں ایسی باتیں مت کریں پہلے ہی اتنے بڑے گیسٹ ہاؤس میں ہم دونوں ہی اکیرے ہیں اور آپ مجھے مزید ڈر آ رہے ہیں وہ بولے ارے مزاق کر رہا ہوں یار کیوں ڈر رہی ہو ہم دونوں کی ہوتے ہوئے یہاں کون ہوگا خیر وہ رات تو کٹ گئی اگلی صبح ہم دونوں اٹھ کر تیار ہو کے نکلنے لگے کہ کچن میں اچانک پلیٹ گر گئی اس کی آواز سے میں ڈر گئی ہزبرن نے کہا کہ تم بھی نہ پتہ نہیں کیسے رکھتی ہو چیزیں اب دیکھو جا کر کیا گرا ہے میں کچن میں گئی تو ایک پلیٹ زمین پر ٹوٹی پڑی ہوئی تھی میں نے ہزبرن کو کہا کہ میں نے تو پلیٹ شلف میں رکھی تھی پھر کیسے گر گئی تو وہ بولے کہ تم نے ضرور کونے پر رکھی ہوگی تب ہی گر گئی ورنہ دراز میں سے خود نکل کر تو نہیں گر سکتی نا میں نے ان کو کہا کہ آپ مزاق کیوں سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے نہیں رکھی تھی تو وہ بولے اچھا چلو خیر ابھی یہ سب چھوڑو نکلو اور ہم دونوں نکل گئے رات کو جب ہم لوگ واپس آئے تو خوف کا منظر مزید بڑھ چکا تھا اب کچھن میں ایک نہیں دو تین پلیٹیں گری ہوئی تھی بس پھر کیا تھا میں نے تو ہزبرن کو کہا کہ یہ کیا ہے اب تو آپ کو یقین آئے گا نا جب ہم گئے تھے تو اس وقت بس ایک ہی پلیٹ گری تھی باقی کوئی پلیٹ شلف پر نہیں تھی تو اب یہ اور پلیٹیں کیسے ٹوٹ گئیں مجھے اب ڈڑ لگ رہا ہے کہیں یہاں کوئی تو میرے ہزبرن بولے تم بھی کیا وہم کر رہی ہو یہاں کچھ نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ خود دیکھیں اور پلیٹیں کہاں سے آئیں تو وہ بھی اس بات پر چپ ہو گئے اور بولے کہ چلو اب لاؤ جھاڑو لاؤ میں اٹھا دیتا ہوں تم فریش ہو جاؤ جاؤ رات کو پتہ نہیں کون سے پہل لائٹ چلی گئی میں اور میرے ہزبرن اٹھ گئے کہ یہ کیا مسئیبت ہے جبکہ ہمیں یہاں کے چھوڑنے والے ڈرائیورن نے کہا تھا کہ یہاں اکسل لائٹ چلی جاتی ہے مومبتیاں کچھن میں رکھی ہوئی ہیں مگر دو دن تک تو لائٹ نہیں گئی تھی تب ہی ہمیں لگا کہ نہیں جائے گی مگر آج اچانک لائٹ جانے کی وجہ سے میں مزید ڈر گئی ہزبرن بولے جاؤ کچھن سے مومبتی لے آؤ میں جلا کر رکھ دیتا ہوں میں نے کہا کیا میں میں کیسے اکیلے ہی جاؤں گی مجھے ڈر لگ رہا ہے ویسے بھی آج جو ہوا ہے میں اس کے بعد اکیلے نہیں جاؤں گی تو وہ بولے ارے یار تم بھی حد کرتی ہو کیا ہر وقت ڈڑتی رہتی ہو کچھ نہیں ہوتا ہے جاؤ جلدی سے لے آؤ کچھن کونسا اگلے محلے میں ہے چلو اب شاباز جلدی جاؤ اور مومبتی لے آؤ میں خوف زدہ بھی تھی مگر ہزبرن کے کہنے پر حمد کی اور مومبتی لینے کیلئے کچھن میں گئی اندھیرہ کافی تھا میں نے دراز سے مومبتی نکالی اور جلائی اسی وقت مجھے کچھن کے ایک کیبنٹ کے اندر سے زور زور سے تھک تھک کی آوازیں آنے لگ گئیں جیسے کوئی اندر موجود ہے میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئی تھی میں نے ہزبرنٹ کو آواز دی مگر شاید وہ واششو میں تھے تب ہی انہوں نے نہیں سنا میرا پورا وجود پسینے پسینے ہو رہا تھا کیبنٹ میں سے تھک تھک کی بہت ہی زیادہ آواز آ رہی تھی اور اس آواز کو سن کر میرا خوف مزید بڑھ رہا تھا میں آہستہ آہستہ کیبنٹ کی طرف بڑھنے لگی آواز مسلسل آ رہی تھی میں نے جیسے ہی حمد کر کے کیبنٹ کھولا تو میری چیخیں نکل گئیں میرے شہر بھی میری چیخیں سن کر آ گئے اور بولے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے تم ٹھیک تو ہو میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی میری زبان لرز رہی تھی میں نے کہا وہ 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 میرے ہزبان بولے کیا وہ وہ کیا کر رہی ہو کیا ہوا ہے اس کیبنٹ میں اس کیبنٹ میں کوئی ہے ہزبان بولے کیا کہہ رہی ہو کیبنٹ میں کیا ہے میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی میرے ہزبان نے آگے بڑھ کر کیبنٹ کھولنا چاہا تو میں نے ان کو روک دیا کہ نہیں نہیں رہنے دیں میرے ہزبان بولے کچھ نہیں ہوتا ہے سبر کرو اور انہوں نے کیبنٹ کھول دیا کیبنٹ کھول کر دیکھا تو اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا میرے شوہر بولے ارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور تم نے ایمی میں شو ڈالا ہوا ہے میں نے کہا کہ نہیں میں نے خود اندر ایک بیانک مخلوق کو دیکھا ہے اس کی پورے جسم سے خون نکل رہا تھا اور اس کی شکل اس کی شکل بہت بیانک تھی میرے شوہر یہ سب سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے واہ بیغم مطلب حد ہے تم بھی نہ کیا کہہ رہی ہو میں نے کہا کہ آپ مزاق کیوں سمجھ رہے ہیں میں اتنی خوف زیادہ ہوں تو وہ بولے کہ اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ وہاں جو بھی تھا بہت خوفناک تھا مگر دیکھ لو تمہیں دیکھنے کے بعد وہ بھی غیب ہو گیا تمہارے آگے کسی کی کیا مجال اور یہ کہتے ہوئے وہ ہسنے لگ گئے میں نے ان کو کہا کیار آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ سب مزاق لگ رہا ہے میں سچ کہہ رہی ہوں میں قسم کھاتی ہوں کہ یہاں کوئی تھا مگر میرے ہزبینڈ کو میری بات پر یقین نہیں آیا وہ بولے اچھا ٹھیک ہے ابھی کمرے میں چلو کمرے میں آ کر بھی میں کافی زیادہ پریشان اور خوف زدہ تھی مگر میرے شہرن نے کہا کہ تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے اب زیادہ مت سوچو اور لیٹ جاؤ تھوڑی در بعد لائٹ بھی آ گئی مجھے پہلے تو نین نہیں آ رہی تھی بار بار وہ خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا مگر پھر پتہ نہیں کون سے لمحے میری آنکھ لگ گئی اگلے دو دن تک سکون رہا اور آرام سے دو دن گزر گئے کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی میرا ڈر بھی کافی حد تک ختم ہو گیا تھا مجھے بھی لگا کہ شاید میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہی تھی تب ہی مجھے وہم ہوا ہوگا مگر دو دن بعد وہ وقت آ گیا جس نے میرے وہم کو یقین میں بدل دیا اس دن رات کے وقت میرے ہزبینڈ کھانا لینے کے لئے باہر گئے ہوئے تھے میرے سر میں درد تھا تب ہی میں لاؤنج میں ہی لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی گیا خدایا لائٹ کا جانا میرے لئے ایک اور خوفناک مرحلہ تھا میں گھبرا کے اٹھ گئی کچھن میں جانے کی حمد نہیں تھی تب ہی موبائل کی ٹارچ آن کر لی میں بھی لاؤنج سے اٹھ کر کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے کوئی بہت تیزی سے گزرا میں ڈھر گئی کون ہے کون ہے اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس محسوس ہوا جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس میری سانسیں ہلک میں ہی اٹک گئی تھی میرے سامنے وہی بیانک شکل والی مخلوق تھی بیانک چہرہ اور پورے وجود خون سے بھرا ہوا میں نے جیسے ہی اس بیانک مخلوق کو دیکھا میرا فون میرے ہاتھوں سے گر گیا اور میں چیختی چلاتی کمرے کی طرف بھاگی اور کمرے کے اندر آ کر کمرے کو بند کر دیا مجھے سانس تک نہیں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج میری زندگی کا آخری دن ہے زندگی میں پہلی بار میں نے یہ خوفناک واقعات دیکھے تھے میں چیخت نہ چاہتی تھی مگر ہلک سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی میں نے فوراں سوچا کہ ہزبینڈ کو کال کرتی ہوں مگر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب مجھے خیال آیا کہ میرا فون تو باہر ہی رہ گیا ہے اب میں ہزبینڈ کو کال کیسے کروں میں وہیں کمرے کے دروازے سے قریب کھڑی رہی اور سیمی ہوئی حالت میں کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت کمرے کے دروازے کا ہینڈل ہلنا شروع ہو گیا میری حالت مزید خراب ہو گئی ایسا لگا کہ باہر جو بھی ہے آج وہ مجھے نہیں چھوڑے گا میں نے چیخیں ماری مغیر میری آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا دروازے کا ہینڈل مسلسل ہلے جا رہا تھا اور پھر اسی وقت مجھے شوہر کی آواز آئی ارے کہاں ہو گھر میں اندھیرہ کیا ہوا ہے روشنی تو کر دیتی ارے یاد ناموبتی چلائی اور یہ دیکھو فون بھی یہیں گرا ہوا ہے کہاں ہو میں فوراں بھاگ کر باہر آگئی میرے ہزبر نے مجھے پانی پلایا اور مجھے آرام سے بٹھایا میں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعے کو ان کو بتایا تو وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ سب کیا ہے ان کے لیے اس بات پر یقین کرنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اتنے میں ہی لائٹ آگئی میں نے شوہر کو کہا کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گی بس آپ کچھ بھی کریں یہاں سے نکلیں شوہر نے کہا کہ اچھا فکر مت کرو کل چلے جائیں گے میں نے اسی وقت سارا سامان پیک کیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی میرے شوہر نے کہا کہ ابھی تو لیٹ جاؤ کیا پوری رات جا کر گزارو گی بولا ہے نا کہ صبح چلے جائیں گے پھر کیوں فکر کر رہی ہو میں نے کہا کہ آپ نے وہ سب نہیں دیکھا ہے جو میں نے دیکھا ہے میں اب بالکل بھی یہاں نہیں رہ سکتی ہوں ایک ایک پل گزارنا میرے لئے عذاب ہے میرے ہزبن بولے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ڈسٹرب ہو مگر ابھی تھوڑی دیر سو جاؤ اور پھر ہم دونوں لیٹ گئے مگر سوئے نہیں تھے کہ اسی وقت کوئی ہمارے بیٹ کو نیچے کی طرف سے مارنا شروع ہو گیا ٹھک ٹھک کی آوازیں جب آئیں تو میرے ہزبن بھی حقے بکے رہ گئے کوئی بیٹ کو نیچے سے مار رہا تھا ہزبن نے فوراں اتر کر نیچے دیکھا مگر کوئی نہیں تھا وہ اب جا کر سمجھے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کہ یہاں مسئلہ ہے آپ نے میری بات نہیں مانی ابھی وہ آوازیں بند ہی ہوئی تھیں کہ میرے ہزبن مجھے بول رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے کہ میری نظر کمرے سے باہر لاؤنج میں پڑی جہاں وہ خوفناک مخلوق کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی میں نے چیخ کے ہزبن کو کہا کہ وہ دیکھیں پیچھے دیکھیں پیچھے وہاں لاؤنج میں کوئی ہے جیسے ہی ہزبن نے لاؤنج کی طرف دیکھا تو وہ مخلوق اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے سے غیب ہو گئی میرے ہزبن بھی اس کو دیکھ کر خوف زیادہ ہو گئے تھے انہوں نے بھاگ کر جا کر کمرہ بن کر دیا وہ بولے یہ یہ کیا تھا میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی نا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا تھا مگر وہ بہت خوفناک ہے میرے ہزبن نے کہا کہ ہنچی ہنچی آواز میں آیت الکرسی پڑھو اللہ پاک مدد کریں گے میں نے بھی دعا کی کہ یا اللہ ہمارے جان بچائے شیطان مخلوق سے اتنے میں ہی باہر سے بہت تیز آواز آئی ہم دونوں مزید ڈر گئے اور پوری رات دری سہمی حالت میں ایک کونے میں بیٹھے رہے کبھی بیٹھ کے نیچے سے آواز آتی تو کبھی کمرے کے باہر سے اللہ اللہ کر کے پوری رات گزاری اور جیسے ہی فجر کی نماز ہوئی تو ہم نے اپنا سمان اٹھایا حضبین نے کہا کہ میں کھول کر دیکھتا ہوں کمرہ کمرہ کھولا تو بھائر لاؤنج میں پڑا سوفا الٹا ہوا ہوا تھا انہوں نے اسی وقت کمرہ پھر سے بند کر دیا اور کہا کہ باہر تو سوفا الٹا ہوا ہوا ہے میں نے کہا کہ پلیس پلیس جلدی چلیں یہاں سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہم دونوں نے حمد کی اور جلدی سے سمان اٹھا کر کمرے سے نکلے اور اللہ پاک کا نام لیتے ہوئے مین گیٹ سے باہر آگئے جب میں وہاں سے باہر نکل رہی تھی تب مجھے صاف صاف اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس محسوس ہو رہا تھا مگر ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا باہر آ کر ہم دونوں میہ بیوی کی سانس میں سانس آئی میرے شہر نے اسی وقت اس ڈرائیور کو کال کی اور اس کو بلوا لیا وہ جب آیا تو سب کچھ ہم نے اس کو بتایا اس نے کہا کہ سر میں تو خود یہاں نیا ہوں مگر انہوں نے کوئی ایسی کمپلین نہیں کی تھی میں اور میرے ہزبینڈ بہت خوف زیادہ تھے ہم نے مزید رکھنے کا پلین کینسل کر دیا اور واپس آ گئے واپس آ کر میرے ہزبینڈ نے اس گیسٹ ہاؤس کی کمپنی میں کمپلین کی مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کے علاوہ کسی نے بھی یہ کمپلین نہیں کی ہے مگر ہمارے ساتھ جو ہوا تھا وہ بس ہم ہی جانتے تھے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بچ کے نکل آئے ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ اب ہمارا بچنا مشکل ہے مگر اللہ پاک نے ہمارا ساتھ دیا آج بھی جب میں اور میرے ہزبینڈ اس گیسٹ ہاؤس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس خوفناک مخلوق کا وجود اور وہ سب باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں جو ہمارے ذہنوں کو خوف زدہ کر دیتی ہیں